تاریخ اٹھائیس اگرز دو جار تیسیم ہو گیا ہے زیرو ایٹ ڈبل پن ون پائی پی ہے یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر کچھ ایسے آفیسرز ہیں یار چلو کیا ہو گیا اگر موڈی نے ڈیمونٹائزیشن کر دی اور اس میں نقصان ہو گیا تو بھارت کا ہی تو نام نہیں کہی ہے وی اگر خرید گیا واپس اگر بھارت کو بچا رہا ہے تو کیا ہو گیا اس میں وی دیکھ ایسا بورا مطمئنی آ رہا تیíem تیرا باپ کا ماں کی نہیں چھوڑ گیا اتنا بیش اگر میں نے خود انتیس ہجار تریلینڈ یویئس ڈالر ورڈ بینک کا آفر ٹھورا دیا آپ سمجھ رہو ہر سیدھا بولتا ہوں انہائیسے لوگوں کو جو نیشنللزم دکھا رہے ہیں نا اگرہ سیدھا بھارت کا نیشنلزم 96 جنوری کا اور کیا کہتے ہیں بھارت میں اتنے بڑے مہانہوگا پھر اگر آپ نے اتنا لاکھوں کروڑ میں کشمیر کھری لیا باپ کما کے چھوڑ گیا آرامی کے میں ایسے بات کرتا ہوں یہ پاگل واگل ہیں کہ یہ اب ایک دو ایک دو کروڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے سور کے بچے ہوں میرا جواب جو ابھی ایک جو ہے کہہ کہہ تھا آرام جادی ہے ٹھیک ہے بارتی زندہ پارٹی میں کہہ کہہ تھا پہلے چلتی تھی وہ دس جار روپے پر نائٹ پہ میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں ہاں ہاں بارتی زندہ پارٹی میں دس جار روپے پر نائٹ پہ چلتی تھی وہ کہہ رہے گے ہم تو دکھا رہے تھے کہ بھی رینڈوے کا سوڑا کینسل ہو گیا ہم تو دکھا دیں گے تیرا کہہ تیرے کو تو ابھی بارہ جار روپے دے دوں گا تو ابھی پہنچ جائے کہ ہوتل میں میں تو اسی دن سد میں میں تو اسی دن سد میں ہم آگیا جسے سمیتی چوبی نیرانی نے مجھ سے ہوتل میں ملنے کے لئے سات کروڑ پہ مانگے مہا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اسی دن سا سد میں ہوں میں اسی دن سا سد میں میں ہوں میں تو حیرانی ہو گیا اچھا جی خود میرے سے بات کریے سمیتی چوبی نیرانی نے میں چیلنج کرتا ہوں چیلنج انڈین میڈیا کو میں چیلنج کرتا ہوں سمیتی چوبی نیرانی کو اور اس کی ٹیم کو میں چیلنج کرتا ہوں بارچے جنتا پارٹی کو بلانا میرا سامنے جارا بات کر کے دکھئے جارا خال کھینچلوں گا میں چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں آئی بی اور رو کو جھوٹا ثابت کر کے دکھئی ہو جھوٹی انفرمیشن دے رہا ہوں سمیتی چوبی نیرانی نے ہوتل میں ملنے کے لئے میرے سات کروڑ بمانگے تھے ہاں پروسٹیٹوشن کے لئے تو میں نے کہا بس جا رہا ہے یہاں سے میں نے کہا سات کے نو کروڑ پہ لے لے میں نے نو کروڑ بجوا دیا میں گئی نہیں السلیم بھی خود ہوتل میں پہنچنے کو تیار تھا میں چیلنج کرتا ہوں ورلڈ میڈیا کو چنوٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی پور کبڑا وندری ابتہ بتانے کونسا مطرح لے دیکھ رہی ہے سمیتی چوبی نیرانی کیونکہ ساتھ بھی کبھی بہت سیریل کی کہہ گئے تھے ایکٹرس پارلیمنٹ کے اندر اب نہیں کہہ گئے تھے جارا بخواس کرنے والی میڈیا میں آنے والی پروسٹیٹوشن کے دندے میں ہے میں ہوں یہ دیس ایدم تو ہاتھ لگا کے دکھا واہ بھئی واہ اب یہ اپنے نیشنلزم کو لے کے موں توڑ دوں گا یہ اپنے نیشنلزم کو لے کے اب میرے کو یہ کہہ دے کہ بھائی اگر ڈیمونٹائیزیسن میں ہو گیا تو ٹھیک ہے نا تو کیا ہو گیا بھارت کا ناغری دیس وقت ہے اب تیرے میں موں پہ کہہ رہا ہوں تم سب کے میں آئی بھی کو کہہ رہا ہوں تمہارے موں پہ دیکھ بات کو ہلکے میں رکھ لے اور نہیں جب موں کھل گیا ہے نا ایسا سی مات دوں گا سر عام بیچ بجار بیچ جد کر دوں گا بیچ بجار بیچ جد کر دوں گا میں تم سب کو جیسے اب کر رہا ہوں انڈین پولٹکس کو بیچ بجار بیچ جد کر دوں گا تم سب کو اور اس کے باب جود پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر گا گل بجی کر رہی ہے تو تیرے اوقات کیا میں رہا گے تو ہے کیا پوچھ نا اے دم تو اسے شیئر کر کے دکھاؤ آنا کیا ہو گیا راستیے سوہم سیوک سنگ وشندو پریشت اور بجرنگ دل کو میں چنوٹی دیتا ہوں میں ہیتیز منڈل میں نے سینہ ٹھوکا اپنا میں چنوٹی دیتا ہوں آپ کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا میرے کو سارے عام بول رہا ہوں میں سارے عام بول رہا ہوں اور یہ دزہ جاربہ میں چلنے والی بارچے جنتہ پارٹی کے اندر یہ میرے کو بولے گی اس دن سے سمیتی جوبین ایرانی کی ٹیم مجھے بدنام کرنے میں لگ گئیں اور کیا نہیں ڈونڈ رہی ہیں ارے میری چھوڑ یار میں تو سادارن سا آدمی سیبل میں رہنے والا تو اپنی بات کر تو پارلیمنٹ میں ہے تو اپنی بات کر ایسے لوگ اگر بھارت کی سنسد میں پردان منتری نرہیدر موڈی کے ساتھ ہوں اور موڈی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عجتدار آدمی بتا ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی کیابیٹرینٹ اپنے آپ کو سب سے عجتدار بتا ہے میں خالصہوں کو چنوٹی دیتا ہوں ہرمندر صاحب کو چنوٹی دیتا ہوں ہرودہ خاندان کو چنوٹی دیتا ہوں جھوٹا ثابت کرتے ہیں ایک پارلیمنٹیریان سیرے سات کروڑوں پر مانگ رہی ہے ہوتل میں پروسٹیٹیشن کے لئے اور کہتی ہے کہ رات کو ملوں گی میں دن میں میری جو ہے کہہ کہتے ہیں سٹاف کی لڑکیاؤں کی تیرے ساتھ وہ دن پر وہ ہوتر کو مجھے دیں گی آہ مجھے گا میں رہو سارے ہام بولنے والا آدمی ہوں تیرے جگہ کسی اور کا نام کوئی اور ہوتی تو بات علب ہوتی ہے نو کروڑ پر میں نے بجھو آئے تو اس دن ہوتل میں جب تو ملی گئی ہے بالکل گئی ایسا پہنچ گئے تم کہہ رہی ہے یہ جو ہے کہہ کہتے ہیں ویب سائٹ بناتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا اور آخری میں جا کے پتا ہے کیا نکلا میرے والے میں یاد ہے تو پولیس والا ہے آئی بی والوں نے کہہ دیا کہہ رہے ہیں بھائی جی نیٹ ورک کیسے ہی کھولا جاتا ہے پر آپ نہیں کر سکتے یہ سب کہہ رہے ہیں گسے گئے کیسے نیٹ ورک ہوئے ہیں یہ سب کام کرے گا ویجلنس والوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سنتے آپ کی اور اب میرے سے یہ کہتے ہیں نیشنلزم کے نام پہ تو مریم نواز سے ملے گا یہ سی آر پی ایف والے کہہ رہے ہیں اگر رابی پیزدہ کے ساتھ دکھا نا گولی مار دیں گا تجھے واہ بھائی بھائی کیا آئی بی ہے کیا آئی بی ہے یاد پاکستانی ہے مریم نواز شریف ویجلنس والوں نے یہ نہیں ہے پاکستانی ہی سہی رنڈی تو نہیں ہے نا وہ اب بتا دو آئی بی میں ہے تو اب بتا سہی کیا پاکستانی ہی سہی رنڈی تو نہیں ہے نا بہوسڈی یہ اس ویدی جو بھی نرانی رنڈی ہے بیٹ کے لوڑے یہ ہے ہی تیس سرے آم بیچت کروں گا بہن کے لنڈو تمہیں خالصا ہوں روڑا خاندان اترا بچانے کے لئے بہنڈ چھوڑا ہوں اکود دھن سمبر آگا مالکوں سرکار چلا گا تُو بہن کے لنڈے واللال کے لئے بہت سی جھنڈا فیر آ رہے ہیں تو بہن کے لنڈا کیا اجت رہ جائے گی ترنگے کی کیا اجت رہ جائے گی رابی پیر زدہ کے بارے میں سی آر پی اف نے کہا اس کے ساتھ دیکھ گیا تھا گولی مار دیں گے تیرے دیش کی اس رنڈیوں کے ساتھ ہوتل میں دکھوں جواب دے جواب دے بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی اس کے ساتھ دکھوں پیرانی ہے نا اس کے ساتھ دکھ مجھے ہو اب رنڈی تو نہیں ہے نا ایک ہے لڑکی اس کا عزمین مر گیا ہے یہ بھوسڑی کا آئی بی والا اس کے گھر پہنچ گیا انہیں اس سے شادی نہیں کرنی کیوں بہن کے لوڑے پیرہ ایسے ایف میتا لڑکا شہید ہو گیا اس نے پربوس کر دیا میرے کو میں منہ کرتا ہوں میں نہیں ملتا ایسے کرشاہ دی کروں آپ پھر ایک الگ بات پھر ایک الگ بات ہے یہ بہن کے لوڑے جو ہے یہ آئی بی والے سب جگہ ہے ہر لڑکی کے ساتھ لڑکا بٹھا رہا ہے اب یہ بہن کے لوڑے چھوٹی ہے تیری ماں کی چھوٹ بہن کے لوڑے رنڈی تو نہیں ہے پر رنڈی باج نہیں ہو بہن کے لوڑے ہیں کیا رہا پاکستانی پاکل آج میں گئے کلوڑا پاکل آج میں گئے پاکل آج میں گئے آپ تیرے سمجھ نہیں آتی ہاں سمجھ آتی یا اتنی اسی بات نہیں بتا تیرے کوئے کہ انچان جو ہے ہسی خوشی جندگی کیا سے جیتا ہے اتنی اس بات نہیں بتا چکے کیا رہا موڈی گھرہ سمیتھے جو بھی نرحانی کہہ رہے گی اس کو یہ میرے سے شادی کرے گا پاکل چوتیا عورت تو رنڈی ہے بہن کی لوڑی تیرے سے کون شادی کرے گا تو ابھی بھی دندے میں ہے پاکل واقع لے گا تو سارے آم بول رہا کس بات کی فلم کس بات کی فلم سارے آم بول رہا ہوں آنا تو عدالت میں آم آنا نانی کی ماخا پوسڑا بہن کی لوڑی چوتیا سمجھ رہی تو ہاں لگی میری وائف کو بہت بند آم کرنے میرے بچوں کی بند آم کرنے بات تیری ماں چھو دوا دوں گا بہن کی لوڑی تو جانتی نہیں ہے میں کون ہوں خالصا ہوں تمہاری وہ بہن چو دوں گا نا میں تم اتراؤ تو سہی میرا دندوں میں تھر بتاتا ہوں تمہیں روڑا ہے روڑا ہے روڑا ہے تمہاں گا بہت سڑا تمہاری پیان کے لڑا روڑا ہوں بیان کے لڑے رنڈی بنا چر رہی ہے سیری ماں کی چونت سات کروڑ پیان کے لڑے تمہاں کام نہیں کرتا کھا تمہاں تمہاں کام نہیں کرتا کھا دیڑھ کے لڑوں میں ہی تیس ہوں ہی تیس یہی پیٹر ہوں نہیں حسین ہی روٹی پیان کے لڑوں تمہارے چوتیاں پہ سن سن کے میں نے اس کو ہند دیا تھا گلتی سے بھی تُو اگر کسی ایسی لڑکی کے نزدیک چلا گیا جو میری جانکار ہے اگر دے خلے پھر ماملہ کچھ اور ہوگا پیان چھوٹے تُو السلیم کی ماں چھوٹے تُو اکانی کی لڑا کوئی مطلب نہیں ہے اگر مریم نواز شریف کا نام بھی لیا نا کسی نے یہ رابی پیرزدہ تھا تو دھرتی پہ آسمان جسرک آگ برسے گی بتا رہا ہوں جس دن پہلی بار رابی پیرزدہ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا بہنکر چاہ خوباجی کروائی تھی میں نے پاکستان میں بہنکر اسی دن میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا اسی دن چھوڑ جیا میں نے گھر اب تو سرک رہنے کے لئے سرک چھتی ہے یہ اور کچھ نہیں ہے اور تب سے لے کہ اب تک چاہ خوباج دوا رکھے چلتی ہے دوا کے ایک ایک کیافے والے کو مارا ہمیں فون کس نے آگ کیا تھا فون کس نے آگ کیا تھا یہ چل رہا ہے جو بات موڈی نے بولی ہے نا موڈی تو سو چلے آرام سے تو اپنے ٹینیور نکال کچھ نہیں کہوں گا تھوڑ کچھ نہیں کہوں گا تھوڑ کچھ نہیں کہوں گا تھوڑ کانون کچھ نہیں کہوں گا بہرات کا پردان منتری ہیں تھوڑا پناہ کرکھا ان بہن کے لوڑوں نے رنڈی وہ بہن کے لوڑ اسمیتی جب نے آرہا نہیں ہے اس رنڈی کا دلال ہے مارکہ لوڑا ہی ہے وہ بہن کے لوڑے بہارات کا پردان منتری بہن کے لوڑا بروک ہے مارکہ لوڑوں تلال ہے لکھائیوں کا پیڑ گڑوں میں چوتیا تو مجھ لو تم میرے کو ہاں کس بات کیا آئی بھی لوڑے پر رکھی بہن گڑوں تیری تیری آئی بھی کی سوچ بہن گڑوں تیری جیسے ہوں گی لوڑے پر رکھی بہن جو رو مار تو مار پوچڈی کے سرام مار سنسل وہن بہن گڑوں مارکہ لوڑے سالے وہ سڑی جو بہارات کا پرجہ تندر کا مندر کیا کہا جاتا اس سے وہ بہن گڑوں راجنات کے سوچ دیکھ بہن چھو وہ بہن گڑوں نے کیا آگرہ ابود باسنگ کا آٹ ڈال دیا میں چوتیاں لگ رہا ہوں بہن گڑوں ہاں تیری ماں کا بھوسڑے مطلب ہونا تو بول بیٹے والے کو بہن گڑوں بہن گڑوں میں کو بول کریں بھوچ مرکہ میں اس دن سے میں سوچ رہا ہوں بہن گڑوں کہ کیا گورمنٹیں فرنا رہا رہے ہیں مارکہ جو بہن گڑوں ختم گہ رہا ہے اسے کہاں فس گئے چکتیاں پر مہر رہا ہے میں پبلک تو کچھ بھی کر رہی ہو پبلک میں نے سب کچھ چل وہ بہن گڑوں میں کون ہے کس پروفائل پہ بیٹھا ہے تو کیا بھول رہا ہے ہم سن نہیں رہے کیا اچھا چل تو بتا تیرے نیشنلزم کی بات تیرے نیشنلزم کی بات تو رنڈی سے سادھی کرے گا یا پاکستانی بات سے چل بول چل دی بول چل دی بول چل دی بول بات قتم ہے پاکستانی عورت سے نا بات قتم ہے اس دن سے بہن کے لڑوں سی آر پی ایف والے ماں قسم دیکھ کمرا کتنا خون کھولتا نا ان کو بہن کے لڑوں سرولینس اٹھا دو میں پہلے بول دے رہا ہوں ٹھیک بات ہو سن نہیں رہ آج ہو گئے ہو گئے نا دوارے انڈے گھوانی ٹھنڈا ہو گئے نا سب کے ٹٹے شوڑ ہو گئے نا سب کے بڑا دینے دوارہ بڑے والا آئی بھی آج آج ایک بار کیان دیا نا تم نے مجھے بچا نہیں میں کون ہوں آج مجھے بچا نا آواز پچا نہیں بیری آواز پچا نہیں بہنڈ کے لڑوں میں سری رام ہوں باہ کے لڑوں اسی لیے نام ہے میرا یہ بہنڈ کے لڑوں میں سر پھوکے جب تکالے صور بھولے صور رکھنا بہنڈ اور سری رام کیوں نہ رکھوں میں سمجھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں لے ہنگڑا سمجھ رہے ہیں میں مہ کے لڑوں باجارو اور تھا بہن کے لڑوں بہن کے لڑوں سے پہرمکار بٹھائے گا آہن شریرام ہی اصلی دیش ہے سب کا ہیت سوچتا ہوں سمجھ نہیں آرہی ہے بہن کے لاؤڑا تیری ماں کی چھوٹ تیرا پردان منتری دل آئے بہن کے لندے میں اپنا بول رہا ہوں یہ کہہ رہے مریادہ پرشوتم بہن کے لاؤڑا تیرا پہلے کیا چل رہے ہیں کیا چل رہے ہیں چل رہے ہیں بہن کے لاؤڑا تیری ماں کی چوٹ بہن کے لاؤڑا تیرا پاکستان سے بھیجا گیا اٹا دیا بات ختم اور پھر بہن کے لاؤڑا اس میں ٹوکن لیتے پھر رہی ہے یہ سماج نہیں ہوتا ایسا وہ سماج سے دور رکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ سماج میں گھر وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں کیا کریں گے یہ کام کریں گے میں جب جب اسے کا بیٹھ سا ہونے میں وہ تب تب یہ بات یاد ہوتی ہے کیا بات کریے ہیں پاگل وہاں گے لگا پیار محبت کی بات کہنا ایک الگ بات ہوتی ہے بہت دن سا آواز بدل کے بات کر رہے ہیں میں نے سرامجادی کو سو بات سمجھا بہت بات سمجھا میں نے سرامجادی کو دور راکھر میں اسے وہ یار پہلے کبھی ایک بار ملا قاتل دی مجھے کیا بتاتا بہن جو کی دھندے میں ہے یہ مجھے کیا بتاتا میں تو بہن پولیٹیشن ہے یار ہائی پروفائل ہے مجھے کیا بتاتا بہن کوڑا ہائی پروفائل سیکس ارکیٹ ہے مجھے کیا بتاتا بہن ہائی پروفائل جو ہے سیلیبریٹی ہے ٹھیک بہت چی بہت خوشی کی بات ہے ساتھ کھڑو کے آدمی فوٹو بھی کھچواتا ہے غلط تو نہیں ہے ہے یا نہیں ہے اب امکا کے ساتھ مانے فوٹو کی جائے سب سے الگ جا کے کھچوالی فوٹو خوش ہوگی کھچوائی فوٹو بڑا اچھا لگا بہت بڑا آدمی ہے جب غلط کیا ہے اب مجھے کا بتا بہت خوشی کی بات ہے یہ غلط کہاں ہے بہن گھڑو گلت بتا ہویا جب پتا لگ جائے تو بھی نہ بتاؤ یہ آلہ بہن گھڑو سودے میرے ہیں پیسہ میرا ہے ٹھیک ہے کوئی چوتی آپ آنی چلے گا بہن گھڑو بہن گھڑو اپنے والا بھارت پیک کرو لے کے جاؤ ہم اپنا بھارت اپنا بنا لے پیک کرو سے اور نہیں تو سب بند ہے تم آئے بھی ہو رو ہو کوئی بھی ہو اگر مریم نواز شریف کے نزدیک ہے تم سمسیہ میں آگئے ہیں مر کوئی بھی سکتا ہے تم کو کہہ دے نا تم کوئی پیتل کے نہیں بنے ہے کہ تم میں لوہاں نہیں گھوسے گا میں پہلے بول رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا یہ 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 میں بھی ہارڈ ماسکہ بناوں یہ دیکھ یہ دیکھ واسے تو بھی بنا ہوا ہے چیک کر لیو اپنے آپ کو پہلے بڑھنے سے پہلے پہلے بول رہا ہوں کوئی سیٹ اپ نہیں لگا رہا مریم نواز کے آس پاس چاہو کہیں آل آور ورلڈ میں نہیں تو وہ آل کروں گا جو میں نے رانہ سنواللہ خان کا کیا ہے اور پاکستان کی راجنیتی کیا کر رہا ہوں کئی بار میسیج بھیجا آپ ویڈیو بنا دی یہی بہت ہے بس اتنا ہی بہت ہے اتنا ہی بہت ہے سمجھاؤ میں مریم نواز کا پیچھا نہیں کرتا یہ کوئی مطلب نہیں ہے مجھے کئی بار کسی نے کہہ دیا ادھر سے ہودر میں پیچھا نہیں کرتا ایک بار جانے کی بات ہوئی تھی پیسے کی بات تھی ٹھیک ہے جی انیس لاکھ کروڑ کا ہے میں آ رہا ہوں گی اس کے بعد دوبارہ موڈی نہیں ہوا میں رابی پیزر کا پیچھا نہیں کرتا کہاں رہ رہے میں اپنے کام سے چلتا رہتا میں کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کرتا اور نہ کسی کو اسکورٹ کرتا ساپ ستری بات ہے سوانج میں آئی رج رام چندر کیا سی ہوں میں گالی آبے آرڈر سے پہلے گالی دلتے بھو سڑی کے سونی در یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے راج پاٹ کے آرڈر چوٹیوں کو در گلیوں سوانج بھائی نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے پیچھے نہیں کرنا چیز نہیں کرنا جیسے ہی بتا لگا کئی بھے یہاں بھئی پھلا جگر لوگ کھیل میرا کھیلا وہ بینڈ کروڑا آئی جی آئی جل والا آیا سکر میں آئی جو بینڈ کروڑا میں نے بھولا آئر میں نے آئی جل کا کنیکشن جوڑ دیا میں نے کاروڑا آئی لہن دن ہی پہنچ گیا تیرا جوڑ دیا میں نے بھائی کی جوڑوں دراتی نہیں ہے جوڑوڑ دیا تمہیں سب کی کانٹ توڑوں گا سب کی تم سب کی کانٹ توڑوں گا بڑیا طریقہ سے چیرا میٹر ریڈنگ لینی ابا بیان کے لاؤڑا جب کنیکشن تو خود اٹھا گے گا ماں چھوڑانے لئے میٹر ریڈنگ لینے کنیکشن آٹا بڑا گا میٹر ریڈنگ لینی چھوڑ دیا ہوتی ہے سارے آسی ہو گیا پککا میں گئی یہ پککا بیانے کا لڑا ہی رانیان ہے کیا سمجھا ہے جا جالہ زیانی صرف bestimmt گو اچھوڑا چوڑ کو دیکھی اپنی ماں کا دیکھ ل과ی میں چوڑوں بہرک لاب ہے Markus لیڈنگ لانے کا بیان 자라 ہمیں ہمسین ہے ہم سٹاودھر جالوں میٹر آپ خود ہمسین فکر ط threads میرہ دارے پکڑنے گے میرہ دارے مجھے پکڑڑوں گے کیوں پری منا آؤ Gray چوجو پکڑنے گے کسی کسی Paul、 پینگروڑ которые בס stray merged جہاں بھی مریم نواز ہو وہاں سے جو اپنی انٹالیجنس لوڑا لہسن بہنگرہ ہو دو رہنا ہے اگر تمہاری جد ہے کہ دردی میں مریم نواز سرکشت نہیں رہ سکتے تو میری بھی جد ہے میرا صاف کہہ رہے رہے پورے پاکستان میں کوئی رہے نہ رہے یہ دونوں بہن ہے تو اکیلی وہاں کھڑی رہے گی جا پورا پاکستان ساکھیں سوا جٹ کیوں نہ کرنا پڑے جا مردوں گا ساپ سری بات ہے جد تمہاری اچھت ہماری بھی ہے جد تمہاری اچھت ہماری بھی ہے سری جسدری بات ہے ٹھیک ہے کرسی تم لے کے بیٹھو کرسی میرے گھر میں بھی ہے چار پھانچے ہیں پہر سوفے بارا ہم سے لیٹ کرے کے ویڈوں بنتی ہے سمجھواری یا نہیں سمجھواری سمجھا رہا سمجھا ہو ٹھیک ہے میں تو اپنا کام کر کے بیٹ گاؤں چپ چاہتا اب دیکھتے رہا کیا ہوتا ہے تو بار سمجھا ہوں نہیں کسی کو کوئی ہو تم کوئی تو آئی بھی سے ایک خوشی کی بات ہے کچھ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر پاکستان میں بھی کسی مہلہ کو بھی تنگ کیا تم دکت مازا ہو ہم؟ یہ بہت نہیں ہے اچھا مارنے کے لئے بندے کم ہیں کیا وہاں پہ؟ بھائی اتنے سارے گھونے مار مور دے کنے سارے گھونے مار مور دے کسی ہی بار دے بندے کم ہیں وہاں مارنے کے لئے تو جارسی ہے کہ جارسی ہے کہ جارسی ہے کہ کسی عورت ختم کر رہا جانا ہے مستر ہے کیوں چکا رہے بیار میرے میں بہت ہوایٹ کر رہا ہوں بہت ہوایٹ کر رہا ہوں بہت ہوایٹ ME پیسے کی بھوک ہے انسان انسان نہیں رکھتا تمہیں انسان انسان نہیں ہے پھر کیوں تنگ کرے کسی عورت کو وہاں سیٹ اپ نہیں تو نہیں بس سوئینا آ رہی